ہلو ہمارے پاس بیسی کا ویسا پڑھا ہے آج اس کو پراپر سیٹنگ کریں گے اور آپ کو دکھائیں گے کہ کتنے اس میں ایکز آتے ہیں اور انکیوبیشن کا سارا پروسیجر تو آپ کو تب ہی بتا جارے گا جب اس کے بچے آئیں گے لیکن آج کے بزاد میں آپ کو صرف انسٹالیشن لگائیں گے کہ ہم اس کی انسٹالیشن کس طریقے سے کرتے ہیں یہ ای سی اور ڈی سی دونوں پر لگتا ہے تو بیٹری سے بھی لگائیں گے ساتھ میں بجلی سے بھی لگائیں گے تاکہ یہ کسی بھی قسم کا مسئلہ نہ ہو اور ہمارے سیٹ اپ پر بھی کافی سارا نقصان ہو چکا ہے وہ بھی آپ کو دکھائیں گے کچھ چیزیں بھی آئیں گے ہمیں بھی آپ کو دکھائیں گے ساتھ میں ہمارے ساتھ رہیں تو یہ ہمارا انکیوبیٹر ہے اس کی لئے ٹیبل پہ اس کو رکھیں گے اور پھر اس میں انڈے رکھیں گے تو سپرائٹ کے انڈے اس میں رکھیں گے پچھلی بار جو ملحی نے نکالی تھی انہی چکس تھے ہمارے پاس سارے کے سارے مر گئے ایک میوٹیٹڈ بچہ ہمارے پاس بینٹم کا رہ گیا وہ آپ کو دکھاتا ہوں اور سب سے پہلے اس کی انسٹالیشن کر لیں پھر آپ کو دکھاتا ہوں تو باقی سیٹنگ اس کی ہو چکی ہے تھوڑے سے وائل اس کے نکلے تھے وہ ہم فکس کر رہے ہیں اور یہ ٹری ہے تقریباً ستر انڈے اس میں آتے ہیں انہوں نے کہا تھا لیکن سپرائٹ اور بینٹو کے چونکہ چھوٹے ہوتے ہیں اور یہ اٹومیٹک انکیوبیٹر ہے یعنی اس میں انڈے خود بخود ہی جو ہیں وہ رول ہوں گے تو یہ دیکھ لیں یہ رولر اس کے لگے ہیں کچھ چھاتے ہیں مینوئل اس میں آپ نے انڈے خود ہی جو ہیں وہ پلٹنے ہوتے ہیں لیکن یہ خود ہی پلٹتا ہے اور یہاں پر اس کی ٹری آتی ہے اٹارہ دن کے بعد وہ ٹری آپ نیچے رکھیں گے اور اس میں انڈے رکھیں گے یہاں پر نیچے اس کا ایک ہمیڈیٹی کیلئے ٹری بھی لگے گا وہ ہم ایک مٹی کی ٹری رکھ دیں گی نیچے تاکہ ہمیڈیٹی اس میں ہے وہ ہارڈومیٹر بھی ہمارے پاس نہیں ہے تاکہ ہم ہمیڈیٹی چیک کر سکیں لیکن صحیح ہے کام چل جائے گا تو یہ آن ہو گیا آپ پتہ نہیں اس کا یہ روڈنگ کا سسٹم کہاں سے آن ہوگا یہ دیکھ لیں لائٹ بھی لگی ہے فین بھی لگا ہے یہ سارے ایکس ہیں کچھ بینڈم کے ہیں زیادہ تر سپریٹ کے ہیں اور فریج میں ہم نے اس وجہ سے رکھے ہیں کہ گرمی کافی زیادہ ہے یہ بھی ہیں کچھ اور بھی پڑے ہیں اس نے مرگی کی نیچے رکھی ہیں ہماری جو اسیل والی مرگی تھی وہ دوبارہ کڑک ہو گئی ہے تو اس کی نیچے انڈے رکھے ہیں اس نے ویسے ہمارے سیٹ اپ پہ کافی نقصان پہنچا ہے پر اندوں کو کافی ساری چوزیں اس نے مار دیئے تھے اور ایک جو ہے کبوتر کو بھی اس نے بلکل مار دیا تھا اس کو دوبارہ نیچے لے گئے آئے تو دوبارہ کڑک ہوئی ہے اس کی نیچے بھی انڈے رکھے ہیں اور یہ انکیوبیشن ہم ٹرائی کر رہے ہیں کہ یہ ہمارے پاس انکیوبیشن ہوگی یا نہیں چاہیے ہمارا جانوروں کا کمرہ ہے یہاں پہ ہیٹ کے جانور ہم بانتے ہیں تو انہیں کی ساری وہ چیزیں پڑی ہیں توری بھی یہاں پہ پڑی ہے تو یہاں پر ہماری سپرائٹ انڈے لے کرتے ہیں اب شونکہ گرمی ہے پنجرے میں ان کو رکھ نہیں سکتے تو اوپن ان کو چھوڑتے ہیں چھے انڈے یہ پڑے ہیں ایک انڈہ وہاں پہ پڑا ہے اور فریج میں بھی کافی سارے ہیں لیکن یہ جو تازہ انڈے ہیں یہ ہی رکھ دیں گے انکیوبیٹر کے اندر اور اچھا یہ ہمارے پاس ای کی بینٹم کا میوٹیٹڈ شک جو ہے یہ بچوں کا ہے اس کے آپ پر دیکھنے اس کی اوپر پر نہیں آ رہے ہیں اور جو ہیں وہ بھی کچھ عجیب قسم کے ہیں لیکن کافی ہیلٹی ہے اس وجہ سے اور یہاں پہ آپ کو پتہ تھا کہ تیتر تھے تو تیتر کا میل جو ہے وہ مر گیا تھا اور فی میل جو ہے وہ کزن لے گیا ہے باقی کبوتر بھی آپ کو دیکھاتا ہوں پھر یہ انڈے ہم نے اٹھا لی ہیں کبوتر بھی ہمارے پاس تقریباً تین ہی رہ گئے ہیں دو جو ہیں ان کو لقوا ہو گیا تھا جیسے کہ تیتر کے میل کو لقوا ہو گیا تھا تو وہ بھی لقوے کے وجہ سے مارا تھا تو یہ سارے جتنے بھی انڈے ہیں یہ سپرائیڈ کے ہیں کافی بڑے بڑے انڈے ہوتے ہیں سپرائیڈ کے بینٹم سے بھی بڑے انڈے ہوتے ہیں اور تقریباً تیس پینتیس کے قریب انڈے ہم انکیوبیٹر میں رکھیں گے باقی زیادہ رسک نہیں لیں گے چونکہ ہمارا پہلی بار ہے ایسا نہ ہو کہ سارے کے سارے انڈے خراب ہو جائیں تو وہ کانی کیلئی یوز میں آ جائیں گے جو باقی بچ گئے ہیں اوپر والا سیٹ اپ بھی آپ کو دیکھاتا ہوں کبوتروں کا اسٹریڈین پیروٹس کا اسٹریڈین پیروٹس ہمارے کافی سارے کم ہم نے کر دی ہیں تقریباً بیس کے قریب ہمارے پاس جوڑے رہ گئے ہوں گے تو اس کے نیچی جو کالونی ہے اس میں ہم کاؤکٹیل کو شفٹ کریں گے اور رنگ نیک ہم نے مگوایا ہے تو وہ کاؤکٹیل کی کالونی جو سپریٹ کیج ہے اس میں شفٹ کریں گے تو ہمیڈیٹی کیلئی یہ فیلال ہم ٹریئر رکھ رہے ہیں اس کا اپنا جو برطن ہے وہ شاید ٹوڑ گیا تھا کہ کوئی اور مسئلہ ہوا تھا تو وہ ہمارے پاس نہیں ہے لیکن میرے دوست نے کہا تھا کہ آپ مٹی کا برطن رکھ دیں اس میں پانی رکھ دیں اور چیک کر لیا کریں کہ اس میں جب بھی پانی کم ہو تو آپ دوسرا دوبارہ ڈال دیا کریں یہ سپریٹ کا میل ہے فی میل بھی وہاں پہ کچھ کہا نہ کر رہی ہے تو اب اس کو آن کرتے ہیں اور آپ کو دکھاتے ہیں تو انکیویٹر کو اب بند کرتے ہیں فی الحال کیلئے اتنے انڈے کافی ہیں انکیویٹر میں بسم اللہ الرحمن الرحیم تو انکیویٹر کا کام تو ہو گیا اب آپ کو پورشن والی کیجز دکھاتے ہیں ہماری یہ والی مرکی آپ دیکھ لیں اور یہ جو بینٹم کا میل ہے یہ انہی کے ساتھ میں نے چھوڑا ہے تو اس مرکی نے کافی نقصان کیا ہے ہمارے سیٹ اپ میں کافی سارے چکس اس نے مار دیئے تھے اور ایک کبوتر کو زخمی کیا تھا ایک کو بالکل مار دیا تھا تو یہ کبوتر والے اوپر جو ہمارا سیٹ اپ ہے اس میں تھا اب اس کی نیچی بھی انڈے پڑے ہیں اچھا یہ اوپر کا جو پورشن والا کیج ہے اس میں ہمارے پاس یہ چار سپریٹ چکس جو ہیں یہ بڑے ہو گئے ہیں مچور ہو گئے ہیں یہ آزانیں بھی دے رہے ہیں جو ان کے میل ہیں اور فیمیل بھی آپ دیکھ لیں یہ بھی انڈوں پہ آنے والی ہیں دو پیر ہمارے پاس یہ اپنے سیٹ اپ میں سے آیا ہیں اور ڈف ان کی وجہ سے تھوڑی سی ڈسٹرب ہے اس وجہ سے یہ گونسلا نہیں بنا رہے ہیں ادروائیس انہوں نے ایک بار انڈے دیئے تھے ایک بچہ ان کا جو ہے وہ مر گیا تھا ایک انڈہ خراب ہو گیا تھا کوکٹیل کو نیچے شفٹ کریں گے جو آسٹیرین واری کا لونی ہے آسٹیرین کچھ ہی پیر ہم رکھیں گے جو باقی وجہ گئے ہیں اس میں بھی سے کچھ جو ہیں وہ ہٹائیں گے اور یہ عید کی تیسری دن ہم نے پکڑا تھا فیشر کا ایک پتہ نہیں ہے میل ہے کیا فی میل ہے یہ ہم نے پکڑا تھا اسی کیج کے اندر یہاں پہ بیٹھا تھا تو ہم نے تار لگا کے اس کو کانہ وانہ ڈالا ہے اور یہ پکڑا تھا ہم نے باقی یہ ہمارے پرانے والے فیشر کے پیر ہیں یہ جو پکڑا تھا کافی ہیلتی ہے یہ کوکٹیل ہیں کچھ پیجن آپ کو دکھاتا ہوں ابھی جو تین رہ گئے ہیں اچھا یہ تین پیجن رہ گئے ہیں ایک شرازی کا میر رہ گیا ہے لال اور ایک ہمارے پاس بلیک ٹیل بیلجیم کی جو ہے اور ایک ہمارے پاس وائیڈ ٹیل کی پیجن یہ تین بس رہ گئے ہیں اب میں یہ سوچ رہا ہوں کہ ان کبوتروں کو ہٹاؤں اچھا انہوں نے انڈے بھی دیا ہیں یہ بیٹھی تھی ابھی میرے خیال سی یہ فیم ہے نا تو انہوں نے انڈی بھی لے کر دیا ہے لیکن میرا خیال ہے کہ یہاں سے اس کو ہٹا لیں کبوتروں کو اور یہاں پر جو ہے ان کی لئے بڑا سیٹ اپ بنا دے لاؤ برڈ کی لئے کچھ اور بھی لاؤ برڈ ہم نے خریدنے ہیں بلو فیشریز خریدنی ہیں اور لٹینو وہ بھی خریدنے ہیں تو یہ سوچ رہا ہوں کہ اس کالونی کو جو ہے بلکل لاؤ برڈ کی لئے رکھ دوں اور پیجنز جو ہیں وہ بلکل میں کر رہا ہوں کہ اپنے سیٹ اپ سے ہٹا لوں دیکھتے ہیں پھر آپ کو اپ ڈیٹ کرتے رہیں گے آسٹیلین دیکھ لیں کافی سارے تھے تقریباً چالیس کے قریب پیر جو ہے وہ سیل آؤٹ کا چکا ہوں میں اور یہ ابھی بھی بیس کے قریب میرے پاس پڑے ہیں بیس سے زیادہ ہوں گے پیر تو یہ کل کچھ مرمت کا کام کروایا تھا میں نے اس میں ابھی بھی کچھ شینٹیاں وہ ساری چیزیں پڑی ہیں مچیاں میں نے اتار دی ہیں یہ کچھ میں سے بچے ہیں یہ ہم نے چھوڑ دی ہیں زیادہ تر اس میں ہمارے پاس ریڈ آئی الوائنوں کے پیروٹس ہیں اور کچھ اس میں ایک فیلو کا بھی آگیا ہے ہمارے پاس سیٹ اپ میں دو ہمارے پاس یلو اور ریڈ آئی کے بچے نکلے ہیں تو میرا خیال ہے کہ اس میں ہمارے پاس جو کوکٹیل ہیں ان کو یہاں پہ شفٹ کر دیں گے اور کوکٹیل کیلئے ہم نے رنگ نیک منگوائیاں ہیں تو ان کی کیج میں رنگ نیک کو چھوڑیں گے تو جیسی وہ پہنچیں گے انشاءاللہ اس کی اوپر اپ ڈیٹ آپ کو پھر ہم دیں گے امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی ہے لائک کریں شیئر کریں کمنٹ کریں تب تک کیلئے مجید دیجئے جازے ٹیک کیئر انداللہ حافظ تو جیسی کسخ مجید دیجئے تو جیسی ہے